پڑی خبر سے پولس نے ابھی شیخ گپتہ کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ابھی شیخ مافی مانگتے ہوئے نظر آ رکھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی فائل نرست ہونے سے ان کا دماغی سنتولن بگڑ گیا تھا ابھی شیخ کا یہ بیان پولس کی حراست میں دیا گیا ہے پولس کی حراست میں ابھی شیخ گپتہ نے مافی مانگی ہے پولس نے ابھی شیخ گپتہ سے مافی نامہ بھی لکھوا لیا ہے پولس حراست میں ابھی شیخ نے لکھت مافی مانگی موسیقی 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 جانس کے بعد کیا کچھ نکل کر تامنے آتا ہے یہ آنے والا وقت ساف کر دے گا اور انہی ساری چیزوں کے بیچ میں صبح ابھیشے گپتہ کو پولیس حراسط میں لے لیتی ہے بلکل اس طرح حراسط میں لیتی ہے جیسے وہ کمپلینٹ نہیں بلکہ وہ وادی بہت بڑا کوئی اپرادی ہے اس کے بعد اس کو گھر تے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس کے دورہ ہی ایک ویڈیو جاری کیا جاتا ہے ابھیشے گپتہ اپنی صفائی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کا مانسک سرطورن بگڑ گیا تھا اور وہ پریشان تھا جس کی وجہ سے اس نے اس طرح کا آروپ لگایا تو سیدھی سی بات ہے اترپدیش پولیس کے لیے آج سے نہیں بلکہ پہلے کافی سمیں سے کہا جاتا رہا ہے کہ اپنے آلہ ادھکاریوں کو اپنے اوپر کے ادھکاریوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے چاہے وہ بیان دلانے کا ماملہ ہو چاہے جرم کبولوانے کا ماملہ ہو اور یا پھر یہ ابھیشیک پرکران ابھیشیک شروعات سے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں جو پولیس کی بھومکہ ہے جو پولیس کا رول ہے وہ کئی سوال کھڑے کر رہا ہے اور اب جب یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں بھی پولیس کی بھومکہ ہے وہ سندگ دنظر آ رہی ہے دیکھیں ظاہر تھی بات ہے پولیس کی بھومکہ سندگ نظر آنا بلکل ضروری ہے کیونکہ سیدھی سی بات ہے یہ پورا ماملہ ایس بی گویل سے جڑا ہوا ایک سینئر آئی ایس سے جڑا ہوا ماملہ تھا اس پورے ماملے جیسے ہی یہ ماملہ گرما تھا ترنت ہی گازی پر تھانے کی پولیس اور تمام کرائیم رائنز کی پولیس ابھیشیک گپتہ کی گھر پر پہنچ جاتی ہے اور اس کو دباؤں میں ماں سے اٹھا لے جاتی ہے یہاں تک کہ ہمارے صحیح ہوگی ابھیشیک پانڈے نے جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے وہاں پر بھی کیمرہ بند کروا دیا یعنی کہ ابھیشیک کچھ بھی نہ بول پائیں اور ابھیشیک کچھ بھی نہ اس سے پوچھ پائیں اور انہی ساری چیزوں کے بیچ میں ابھیشیک کو اٹھا لیا جاتا ہے پورا دن اس کو حراسط میں رکھا جاتا ہے نشتی طرح سے اس کو پردارنا دی گئی ہوگی اس کو تمام ڈر دکھائے گئے ہوں گے تمام طرح کے موقع درد کرنے کا دھمکی دی گئی ہوگی جس کے بعد ابھیشیک کا ایک ویڈیو جاری کیا جاتا ہے وہ ویڈیو کوئی اور نہیں بلکہ اتر پہ دیش پولیس یعنی خاص کر لکھنو پولیس اس کا ویڈیو جاری کرتی ہے جس میں وہ باقاعدہ اپنی گلتی مانتا ہوا نظر آتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کا مانتک استثیتی ٹھیک نہیں ہے اس نے قرض اتنا زیادہ لے لیا تھا اس کو چکا نہیں پا رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس طرح کا بیان دیا لیکن ہمیں سوچنا سب سے بڑا یہ بات ہے کہ جس لون کے لیے اس نے باق تو کہی ہے جس لون کے لیے اس سے پچیس لاکھ روپے مانگے گئے ہیں آخر کار وہ ان ساری چیزوں کے لیے نہ بولے تو آخر کس کے لیے بولے یعنی کہ بھرچہ چار کے لیے اگر کوئی آروپ لگاتا ہے تو پولیس ہوسی کو گرفتار کرے گی جو آروپ لگا رہا ہے بلکہ اس چیز کی جاک نہیں کرے گی جو وقتی اس سے بھوس مانگ رہا ہے شکریہ ابھی شیک پوری باتشیت کے لیے لکھیم پور کھیر